محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابے سپیکر یہ کوئی دکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت بہت مسائل کے سامنا کر رہے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ پرفیکٹ سٹون اس لئے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک وقت ہم نے ایک معاشی بہران کا مقابلہ کیا ہے سامنا کیا ہے اور اس معاشی بہران سے نکلا ہے یا کسی وقت ہمارا تاریخ میں ہم نے دیشتگردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ایک سیکیورٹی بہران کا مقابلہ کیا اور اس کو مقابلہ کر کے فتح کیا تھا پاکستان آگے پھرا تھا پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جمہوری بہران بھی دیکھا ہے آئینی بہران بھی دیکھا ہے آمریت دیکھا ہے مگر ہم نے ان آمروں کا مقابلہ کر کے پاکستان نے پاکستان کے عوام نے ان آمروں کا مقابلہ کر کے جمہوریت بھی قائم کیا ہے اس وقت ہم اس لئے کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ سٹوم ہے اس لئے ایک ساتھ پاکستان پاکستان کے عوام ایک تاریخی معاشی بہران کا مقابلہ کر رہے ہیں تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں تاریخی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے کچھ اس لئے کہ کیسا نہ لائق نہ اہل وزیراعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلہ گونٹا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو دفولٹ کی طرف دکھیل دیا گیا مگر کچھ اس معاشی بہران کی وجوات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جیسے کہ کوویڈ کا پینڈیمک نے دنیا بھر میں ایک معاشی بہران پیدا کیا جس کا نتائج جو ہے وہ آج بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں پوری دنیا اس کا سامنا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کی درمیان جنگ شروع ہوا ہے اس کا بھی اثرات ہیں ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں ان کا بھی اثرات ہیں اور وہ معاشی بوجھ دنیا بھر کے عام آدمی سفید پوش طبقہ غریب آدمی وہ بوجھ وہ اپنے کندے میں اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت اور ہم بھی اس معاشی بہران کا سامنا کر رہے ہیں اسی وقت اس معاشی بہران کے دوران ہم نے ایک ایسے قدرتی آفت دیکھا ہے جو کہ نا پاکستان کی تاریخ میں یا جب ہمیں کلونیل ملک ہوتا تھا تب کے بھی ریکرڈ سو سال پہلے کے جو ریکرڈ لیے جاتے تھے ہمارا مانسومز کے اور سلاب کے تب بھی ہم نے اس قسم کا بہران کا سامنا قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا جب ایک تہائی پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے ڈوپا ہوا 33 ملین پیپل مطلب ہر سات میں سے ایک پاکستانی اس قدرتی آفت سے متاثر تھا اور آج بھی متاثر ہے آج بھی راجنپور کے اوان پنجاب کا راجنپور کے اوان آج بھی بلوچستان کے اوان صبح سندھ کے اوان جنوبی پختون خواہ کے اوان اس تاریخی قدرت قدرتی آفت سے جو مسائل پیدے کیے گئے ان کے مقابلے کر رہے ہیں اور آج بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارا معیشت کے مسائل ہے ساتھ 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 ہمارا ایک سیکیورٹی کا بہران پیدا کیا گیا ہے افسوس کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر دیشتگردوں نے طریقے طالبان پاکستان اس قسم کے مجید برگیڈ نے پی اے لے نے اس قسم کے جو دیشتگرد ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے ہیں اور ایک بار پھر جیسے میں نے کہا وہ معاشی بہران تو ہمارا اپنا ہی ناجائز نالائک سیلیکٹڈ وزیر آزم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفولٹ کی طرف تکھیل دیا گیا تو اسی نالائک ناجائز سیلیکٹڈ وزیر آزم نے پاکستان کو ایک بار پھر دیشتگردوں کے آگ میں لپیٹ کیا میں نے دیکھا ہے میں نے تلاش کرنے کے کوشش کیا ہے خود یونیورسٹی میں میں نے ہسٹری پڑھا ہے لیکن مجھے یہ ایسے کوئی اگزامپل نہیں مل رہا ہے جہاں ایک قوم ایک ملک ایک عوام اس قسم کا دیشتگرد اپنے مخالف کا مقابلہ بھی کرے شہادت قبول کرے عوام سے لے کے پولیس آفسران تک پولیس آفسران سے لے کے ہمارا فوجی جوانوں تک ہمارا سیاسی قائدین تک ایک ملک ہو کے ایک قوم بن کے ہم نے ان دیشتگردوں ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا پاکستان کو ان دیشتگردوں سے پاک کیا ان دیشتگردوں کا کمر تروایا ہم نے وہ کام کر کے دکھایا پاکستان کے افواج پاکستان کی پولیس پاکستان کے عوام یہ جو سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں ہم نے وہ کام پاکستان میں کر کے دکھایا جو پورا کا پورا نیٹو اور پورا دنیا کے سپر پاورز افغانستان میں نہیں کر سکتا ہم نے اپنے ہاں جو دیشتگرد تھے جو انتہا پسند تھے ان کو ختم کر دیا تھا ان کا کپیسٹی کو ختم کر دیا تھا ان کی بس کی بات نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں حملے کر سکتے ہیں نہ وہ ریکروٹ کر سکتے ہیں لوگ ان کی دیشتگرد کے جو ایک ایک ارکنائزیشنز ہیں اس میں شامل ہونے کے لئے تیار نہیں تھے مگر اس ملک کے بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسا ایک وزیر عظم مسلط کیا گیا جس نے خود یہ فیصلہ کیا از خود یہ فیصلہ کیا اس عوان کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا پاکستان کے عوان کے پیٹ کے پیچھے یہ فیصلہ کیا کہ وہ معاف کریں گے ان دیشتگردوں کو جنہوں نے ای پی ایس پہ حملہ کر کے بچوں کو شہید کر دیا تھا جنہوں نے پاکستان کے ہر صبحوں کے عوان کے خون کے ساتھ دس دس سال وہ ہلی کھیل رہے تھے اس قسم کی دیشتگردوں کو اس نائلائق سیلیکٹڈ وزیر عظم نے معاف کیا جیل سے رہا کروایا جو ہزاروں کے تعداد میں افغانستان میں رہ رہے تھے بس رہے تھے ان کو اٹھا کے ہمارے ہاں پختون خواہ میں سابق قبائلی علاقوں میں قبائلی علاقوں کے عوام نے دیشتگردوں کو شکست دلوایا جس بہادری کے ساتھ جس غیرت کے ساتھ قبائلی علاقوں کے عوام نے ان دیشتگردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کل مقابلہ تاریخ میں ایسے کوئی مسائل نہیں ملتا جنابی سپیکر افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں اس ملک کے حکمرانوں نے انہی قبائلی علاقوں میں یہ دیشتگردوں کو مسلط کیا اور جب انہوں نے بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے ہروایا شہادت قبول کی قبائلی علاقوں میں ترقی آنا شروع آنا شروع ہو رہا تھا تو اسی وقت ایک بار پھر ایک نالائق ناجائز سیلیکٹڈ وزیر آزم نے ان دیشتگردوں کو ان انتہا پسندوں کو افغانستان سے بھی اٹھا کے ہمارے قبائلی علاقوں میں بسانے شروع کر تو آج اگر پاکستان پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی سیاسی کارکون نے عامریت کا مقابلہ کرتے کرتے ایک فیصلہ کر لیا جو سیلیکٹڈ وزیر آزم مکمکہ کلواتا تھا وہ جو فیصلہ وہ جو ریکنسیلیشن جو ہم نے آپس میں کروایا تھا ہم نے یہ چیزیں بھولے کہ ایک دوسرے کے خلاف کتنے مقدمیں ایک دوسروں کو کس نے جیل بیجا کس نے نہیں بیجا وہ سارے چیزیں پاکستان کی وجہ سے ہم نے بھولے تھے اور ایک ایسا کنسنسس لے کر آیا ایک جمہوری کنسنسس لے کر آیا کہ پہلی بار پاکستان کی جمہوریت چل پڑا پہلی بار اس ملک میں میری زندگی میں سیاسی سٹیبلیٹی نظر آنا شروع ہو اور پہلی دفعہ اس سیاسی سٹیبلیٹی کی وجہ سے ہمارا جمہوریت بحال کروانے کی وجہ سے اس ملک نے معاشی ترقی کرنا شروع کر سی پیک جیسے منصوبہ گوادر سے لے کے ہمارے پہاروں تا ایک ایسا ترقی کا ایک ایسے معاشی ترقی کا دور شروع ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں مل مگر جیسے ہی ہم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جمہوریت کو بحال کیا اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے نائنٹین سیونٹی تھری بحال کیا تھاروی ترمیم کی صورت میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے این ایف سی ایوارڈ دلوایا صوبہ کو ان کو حق دلوایا پختون خواہ کو ان کو شراخ دلوایا صوبہ کو ان کو اپنے وسائل کے مالک بنائیں مگر جیسے ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت جو غیر سیاسی غیر سیاسی بھی لیکن خاص طور پر غیر جمہوری کو ہوتے ہیں انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف اس سیاسی کنسنسز کے خلاف چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف اور یہ جو حملہ تھا یہ ہر طرف سے ہو رہا میڈیا کے تھو بھی ہو رہا تھا کردار کشی کروائے گیا ایک ایک چن کے ہر سیاسی لیڈر جو اس ملکہ ہے ایک ایک کچناؤ کیا گیا میڈیا کے تھو ان کا کردار کشی کی اگر کیسز بنا سکے تو کیسز بنوائیں گے اگر کیسز نہ بھی بنا سکے تو میڈیا کے تھو ایسا سیاسی کردار کشی کروائے گیا ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد نہ صرف ان سیاسی قیادت سے اٹھ جائے مگر الٹیمیلٹلی اس عوان سے اٹھ جائے اس شبوریت سے اٹھ جائے ساتھ ساتھ ہمیں سب یاد ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے اب جو پہران ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم تاریخ میں اتنا پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ کون کون چلیں ہم جاتے بھی نائنٹی نائنٹی سکس میں جس طریقے سے جنرل ریٹائیڈ حمید گول نے اس سیلیکٹڈ کا انگلی پکر کے سیاست میں لے کر آئے وہ کیوں لے کر آئے اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا جنرل زہیر اور اسلام کا تھا جنرل فیض حمید کا تھا وہ آپ کے سامنے ہے اس ملک کے عوام کے سامنے ہے تاریخ کا حصہ وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف اس اتھاروی ترمین کے خلاف اس جمہوریت کے خلاف ایک گچوٹ جو اس ہائیوری جنگ میں شامل تھے کسی اور کے خلاف نے اپنے ملک میں اتھاروی ترمین ہمارا فیڈریشن کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر اور کون شامل تھے جناب اسپیکر ہمارے کچھ اتحادی بول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا افتخار چودری صاحب اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا اس نے جو چیف جسٹس کا عامریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودری نے قائم کیا جو آج اونرابل ججز کہتے ہیں کہ منوپلی آف دی چیف جسٹس وہ تو منوپلی قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے مگر مقصد ہم نہیں تھے مقصد وہ چارٹر اف ڈیموکرسی کو ختم کرنے تھا مقصد وہ ٹھاروی ترمیم کو ختم کروانے تھا مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا اور یہ ہائیبریڈ جنگ میں ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا تھا ایک کانسٹنٹ ہے جناب اس بھی چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے پاشا آیا زہیر آیا فیض آیا چلا گیا مگر ایک کانسٹنٹ ہے وہ کانسٹنٹ کون ہے وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اس بھی وہ عمران خان نیازی ہے اس کرکیٹر کو اس کرکیٹر کو ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں لے کر آیا تیس سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ پاکستان کے ادارے اس جرم شامل تھے کہ وہ ایک فرانکنسٹائن بنا رہے تھے یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اس پیکر کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں سٹریٹیجک ایسیٹس بناتے ہیں اور آخر کار اس سٹریٹیجک ایسیٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں سوال ہے جناب اس پیکر کہ ہم نے کرنا کیا ہے ہم تو جمہوریت جمہوریت کہلتے رہے ہیں ہم آئین کا بلدستی آزاد عدلیہ آزاد میڈیا یہی باتیں کرتے رہے لیکن ان کا جواب میں ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے ہم نے اگر اس سیلیکٹڈ ناجائز غیر جمہوری وزیراعظم کو نکالا تو ہم نے کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا ہم نے جان بوچ کے اپنا چار تین چار سال جو ہم آپوزیشن میں بیٹھے تھے ہم نے جان بوچ میں ہر وقت میں ہم سوچتے رہے ہم میٹنگز میں کتنے گھٹوں تک ساتھ ہوتے رہے اور بار بار اس بات پر اٹھ کے تھے نیکن یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا اگر ہم ڈھڑنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا ہم بس آ کے چل سکے ہم گیٹ نمبر فور پر کھٹ کھٹ آ کے اس وزیراعظم کو نئے ہٹائیں اس لئے وہ تو غیر جمہوری ہوگا ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ او نو کانفیڈنس لے کر آ اس کا جواب میں انہوں نے آئین تروایا ہمارا جمہوری ادم اعتماد کے جواب میں جو سپیکر تھا اس وقت تھا جو وزیراعظم تھا اس وقت تھا جو اس وقت تک صدر پاکستان ہے انہوں نے آئین تروایا اس کا جواب میں ہم نے کیا کیا وزیراعظم صاحب آپ نے کیا کیا ایک سال ہم حکومت میں رہے ہیں آئین ترنے والے ہمارا اپوزیشن ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا میڈیا کیا کہے گا دنیا کیا کہے گا وزیراعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے اگر تو قانون تروایا گیا تو کیس فائل کرو ہم جو بھی یہ سیاسی جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں ہم بہت شریف ہو کے سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی کا روایت ہی رہا ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے غیر جمہوری سازشز بنایا جائے سازش پکے ان سازش میں اہم اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے ہمیں پاکستان کا عوام کو بتانا چاہے کہ ہو کیا رہا ہے یہ اگر ہم بہران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں جناب سپیکر ہم نے تو ایک قدم اٹھایا vote of no confidence لے کر آیا تاریخی قدم تھا پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیف جسٹس اٹھا کے بسیر اعظم کو باہر پھینکا جاتا ہے یا کہ آمیر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے جو ویسرل ریاکشن پاکستان میں مواشرے میں آپ کو سامنا نظر آ رہا ہے وہ ہمارا vote of no confidence کا جواب نہیں ہے یہ جو پولرائزیشن یہ جو تقسیم یہ جو غیر جمہوری سازس یہ ہے یہ کسی اور کے ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جب ہمارا سابق چیف آمی سٹاف نے اٹھا کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں بداخلت کرتا تھا ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ایک پورا پیرلیل سٹرکچر ہے جناب اس بھی ایک رات اب یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات جمہوریت ہوگا واہ واہ ہوگا ہے ستر سال سے ایک پورا پیرلیل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے پیرلیل سٹرکچر بن چکا ہے ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے ان کا اپنے ویسرل ری ایکشن دیکھا ہے ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ ملکے یہ سازش کروا رہے ہیں وہ سارے قوتے وہ سارے سیاست دار جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹی دور میں ہوگا کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریقہ انصاف میں ہیں وہ وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی کسی آمریت کا کسی آمر کا شیفر کے نو کروس ٹرک پلیز آرام سے سنے نو کروس ٹرک کسی آمر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے ہیں وہ اپنے بلپوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو اور صرف تب ہے جب سیلیکٹی دور ہو اسی طریقے سے جناب سپیکر ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہمارا بیوروکرسی میں بھی ہے ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بہتے ہیں جن کا اگر مستقبل ہے تو وہ آمریت کے ساتھ یا سیلیکٹی دوروں کے ساتھ وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی نیوٹرل رہے ہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہو ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو ان کا بیوروکراتک ترقی نہیں ہوگا ان کو وہ عوضے نہیں ملیں گے اگر پاکستان جمہوریت جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے جیسے ہی ہمیں ڈیفولٹ کی طرف اور یہ سیکیوریٹی اور اس کی طرف تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا ان کا ترقی ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز ایک ایسا گھراو ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو سیلیکٹڈ کو واپس اس قرصی میں بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رزا گلانی صاحب کو ناہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دی سپریم کوارٹ پاکستان کے قیادت میں سپریم کوارٹ نے سنمایا تھا اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازہ کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ساکب نصار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کوارٹ نے آئین طروایا یہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے رولز اف پریسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فن بنا دے کونسا آئین کونسا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے وہ پیسہ جمع کرے چیف جسٹس پاکستان بحرور ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو ہم اگر غلط سیکیٹری کو کوئی کام کہ دے وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو ہم تو جیل جائیں گے نیپ کے کسٹیڈی میں ہوں گے اور پیسہ ٹی نہیں لے پھر بھی اور یہ لوگ فیرون کی طرح بیٹھتے ہیں اپنی مرضی کے آئین اپنی مرضی کے ملک کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے کسی نے جلسے جلوس نکالنے تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے کسی نے پنجاب حکومت کا ٹختہ اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں اپنے آپ کو چیف جسٹس کلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں ہم حکومت پاکستان کو خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کو وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ it's too little too late کہ آپ یہ قانون لے کر آرہے ہیں یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں اس کا نام بدلے جسٹس امپاورمنٹ لیجسلیشن ہمارا سپریم قوت میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا جہاں one man one vote one جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے یہ روایت ہم تورنے جار لئے ہیں یہ کہتے ہیں آپ دو دن میں لیجسلیشن سب دو دن میں کیا لیجسلیشن آپ کو یاد ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے دو ہزار سات سے لے آج تک شامل ہے میں اس فلور پہ میں تکریر کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان پہ پہ سپریم پہ پہ ہمیں نہیں بتا کہ آگے جا کیا ہوگا یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن یہ جو کانون سازی آپ آز انشاء اللہ جس پہ کام ہو رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بن جائے کہ آخر کار دوہزارات سے لے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا ایک وزرعظم کے خلاف دوزرہ وزرعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل سازش میں شامل اور آخر کار 2023 میں پالیمان نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قانون کے درو جواب دیں ایک آخری فکرہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا ہم سب کا پاک اور آج جن بہران کام سامنا کر رہے ہیں جمہوری عینی سیکیورٹی معاشی اس کا حل یہی ہے یونیٹی اس کا حل ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکال نہ پڑے گا ایک وزیر یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے آپوزیشن کے بارے میں اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولارائزیشن ہمارا پارٹیزنشپ اس حد تک پہنچ چکا ہے اس لئے آخر کار آخر کار جب یہ لرائے ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند جن کا ماضی اتنا خاص اور جس مستقبل پہ ہمارا شک شاید ان کے ساتھ بھی آخر کار کار جب یہ لرائے ختم اگر ہم نے یہ بہران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا ہم سب کا پاکستان جنا